جدو یہ نگل کی تھی ماندیاں کھاں بچ یہ خرویاں گئے بوٹی ماں روکے یاں دی کملی والیاں حیت پڑھائی نیک سید نمازی بیئے روزہ دار بیئے کملی والیاں میرا پتر پڑھائی چنگاں ہیں حضور اندینے پھر امان نراز کیوں ہیں ہروں کی اکھاں لگی کملی والیاں لج پالاں ایدے بچ کمیئے سی حضور جدو کا میں کرتا سی حضور مانو نہیں سی پوچھتا بی بی کلو مشورہ لے لیندہ سی ماں یا کھاں لگی کملی والیاں جدو منو پتا لگتا سی حضور میں پریشان ہو نیزاں اے پتر میرا یووے تھے مانو پوچھے بھی کوئی نا اولاد ماندی یووے تھے مانو پوچھے بھی کوئی نا حضور میں پریشان ہو جا نیزاں حضور ایسے گل دی وجہ تو نرازاں تا حصہ بابدہ ہے کدی سوچے ہو دوسری کلے ہاں بے آگے بابا جی باب ماردہ ہوگے نا پتر نا تے ماں پا میں جننی مرضی بھی نراز ہوگے نا پتر دوں جننی مرضی بھی نراز ہوگے رہن دے ہوگے باندی رہن دے بھائیو تھلے تھلے بھائیو ٹیم تھوڑے جملے سنو جیسے باب اولاد نا ماردہ ہوگے پتر نا ماردہ ہوگے کو گلتی کیتی ہوگے پتر نا توجہ فرمائے آج کار آلین دے سو آج پوچھ لینا ہے بہت آباد گیا تھے او کار نہیں آیا ہوندہ تھے ماں نو فکر لگ جاندی یہ کتلے اب بے گلو ماردہ کھا لیتا جی قسم خدا دی میں دلوں پہ گل کرنا اے ماں تے تسن لگا ماں دا پترانہ مقام کیوں ہوندہ اے سلح رحمی کیوں ہوندی محبت کیوں ہوندی اوہ جے پتر نہیں آیا ہوندہ تھے اوہ دلوے سوچ دی ہوندی یہ کدی پتر لیٹا ہوئے نا جی تو اب بایدہ سو جائے کدی لیٹا ہوئے نا تیرا اب با سو جائے تھے پھر یہ پتر باہر ہوندہ پھر وہ گسے بیچ ہوندہ وہ کہن دا مانو کہ آج میں نہیں ہوں چھٹنا بیچنا ہمیں توں بڑیاں انہیں گلتیاں کیتی ہیں پھر جا کے پانی لے کہ تو کول بیچے گی آنکھیں گی چالے چھاٹے ہو بچے ہیں نا تھے بچے گلتیاں کر لیں دینے توں تے وڈے ہیں تو باپیں تے باپ ہی ماف کر دیں وہ آستہ آستہ نا انہوں نرم کر دیئے اپنے خاندنوں نرم کر دیئے جملے اندروں سننے ایتھو نہیں سننے تقریر ایتھو سننی ہے مولوی تسی بڑے سننے کہ میں کوئی مولوی نہیں میں ظاہرہ پاگ دی گلی تا نو کر رہا تے غلام تے طالب علم پر گل انشاءاللہ اندروں کر رہا اللہ دے فضل دے نال توڑے دیل تیسر کرے گا اوہ پھر باپ نو نا کول بیک یو دے باپ نو سمجھان دی یہ چال کوئی گل نہیں گلتی کار چھڑی آپ پہ تیر کو معافی مانگ لے گا ماری نا اوہ پھر انہوں سمجھان دی رہن دی بابا جی جملے سننے باپ نو بڑا گوسہ ہوندہ ہے اوہ جیدو پھتر کا آرہ آجان دا تے باپ کی کہن دا باپ اندر آؤ میرے سامنے کیوں گلتی کی دیا اوہ کہن دا با آج ماف کر دے ہون نہیں کرانگا آج ماف کر دے ہون نہیں کرانگا جملے سننے پھر اگلی گڑی گال لن دی اوہ باپ نو کسا ہوندہ اٹھ کے دو تھپڑ مار چڑ دا تے ماں دور بیٹھے ہوندی ہے اوہ منہ بھی نہیں کر سکتی اوہ سوچ دی اگر میں منہ کیتا دے انہیں کہنا ہے تم ہی بگاڑے نہیں تو اسی باتا نہیں یار کیسے پہ سنن دے ہو ہر گردی کہانی تو انہیں توڑے سامنے رکھنا بے اوہ نہیں اٹھے دی ڈر دے مارے جب میں چھڑایا تو انہیں کہنا پھر تو سامنے میں کار شاڑ کے ٹوڑ جانا تو ہی انہیں بگاڑے ہیں تے جے میں انہیں دو لان لگنا تو تو بے چاہ جانی تے بابا جی ماں دور بیکتر ہوندی تے گسے نال پتا کی کہن دی کہن دی ہور مارے انہوں ماری شاڑ اوہ اندرو نہیں ہوتا دیل کردہ اوہ گسے نال کہن دی ہوندی مار مارلا جنا مارنے انہوں ہور مار انہوں جیتی مار شاڑ پر اندرو دا دل نرم ہوندے آکھ کے ہوندی کہن دی چل چھاڑ دے سونا کنہ کو مار نہیں اللہ دی قسم ہے پیو گسے نال مار شاڑ دے تے پیو ایک واری مارے نا تو اولادن ساری زندگی یاد رہن دے اے میری گال توجہ نا سنے آجے پیو ایک واری اولادن پترن تھپڑ مار شاڑے نا قسم خدا دی میں بھی توڑے بے شامل ساری زندگی انہوں پیو دی چپیڑ نہیں پوز دی انہوں یاد رہن دی اب بینے فلانی جگہ تو میں انہوں ماریا سی اوہ دے دل وے چوبے جان دی تے ماں روزانہ دس واری بھی مارے تو یاد ہی نہیں رہن دی جی کی بلا سمجھدار بندے بیٹھے ہو یار فیصلہ کرے ہو ماں دس واری بھی تھپڑ مارے در آئے اوہ یاد ہی نہیں رہن دا پھر اوہ ایک واری مارے تو یاد رہن دا ہے پتہ ہے گل کی ہے بابا جی ماں جڑی ہے نا اوہ اندروں نہیں مار دی باب کسے نہ مار دا ماں کسے نہ مار دی نہیں تے پھر ماں دا پیار ہی اللہ نے ایسا رکھے ہے اوہ جنہ مرضی بھی مار لے پتران دے دلوے چو چیز رہن دی کوئی نہیں ماں مارے نا بابا جی چھوٹا بچہ تُسی عزمہ کے وے اکھلے ہو چھوٹا بچہ ہے چھوٹا بچہ ہے اوہ جنہ مارے نا نا اوہ مار کھا گا بھی ماں دی چولی بیچ بیندہ ہے جنہیں بیندہ تو میں نے ایتیو پھڑو تُسی ایک اندازہ لانا ہے کہ ماں چیز کی ہے بابا جی ماں چیز کی ہے اوہ پھر بھی ماں دی چولی ماں پھر تھپڑ مارے گی پھر ماں کو لائے گا میرے بھی بچے نے بابا جی جنہ میں کاروے نہ تو میں تقریرہ کرنا پھر میں سوچنا یار واقعی ماں مائیں ہوں دی ماں درندہ بھی ہووے نہ بابا جی دوسرے ہاں دی اولاد کھا جے گی اپنی اولادنو سینے لاکے رکھے گی اشیر ہے نا شیر شیر میں درزوی الحمدللہ تھوڑی بودی پائنٹان باغ دے صدق لالی دی شیر بھی بڑھ دی لیکن میں چاہنا کوئی گال سمجھ بچہا جائے میرا بھی مقصد پورا ہو جائے جیڑے باہر بیٹھے ہیں بھائی اونا دا بھی مقصد پورا ہو جائے اونا ایڈی محبت نا سانوں بلایا ہے اللہ اونا دی محبت نا سلامت رکھے اونا کال لے ویکھنی یہ ساری ویڈیو تو اونا پتہ لگے کہ مولوی کی کی سنا کے گیا ہے ساڑھے بندیانا تو اونا دے پہنوے ویکھن نا ویکھن رابط دے ویندہ پہ آنا او بندہ پہنوے ویکھن نا ویکھن او خالق دے ویندہ پہ آنا کی پہ کرنا ہے حضرات توجہ فرمایا جائے او ماں دی جائے نا وہ پھر پتہ ہو دی چولی جائے تیہ ہو دی چولی جائے تو پہو اندہ ویکھ مار دی بھییا تو پھر ہو دی علی جائے نا میرے حال ہوندہ ہی نہیں جملے توجہ نہ سنیا جائے اے تسی سارے باپ بیٹھے ہو کدھی پتہ نو نہ مارے آجے اے میری گال نو ایزی نہیں لینا کدھی پتہ نو مارے ہو نہ تے خاص کر کے جدو بندیاں ویڈ کھلوتا ہوئے ہر بندے دیجزے تو نفس پامے ہو تو اڑا پتروں کو نہیں بولے گا لیکن بابا جی دل ویچ نفرت پیدا ہو جائے گی باب دے بارے باب دے بارے نفرت پیدا ہو جائے گی او انہوں ساری زندگی نہیں پھولے گا گال بٹھا کے انہوں رام سمونہ سمجھاؤ تے ماں ماں یہ باپ باپی ہے بابا جی ماں پھر بھی پتر نو سینے لالن دیئے تے باپ انہوں ہن دیئے چل جان دے او اندہ آج روٹی نہ دمی آج روٹی نہیں ہوں دے نی تو ماں انہوں پتہ کیاں دیئے صبر کا رب بینو بار جالان دے میں پکائیے تیرے باستے اہمی تے نہیں بابا جی شہر دی رو تڑپی پنجابی تے شہر نے نقشہ بیان کی تاہی پھر روکے ہیں دے ماں ماں دے دل نرم نرم گلابا اے کے شریف حالے آماما دے دلے اے لوگا آماما دے دلے اے نرم گلابا تے ناکرن کے بولے جدائی اے پتران دے لکھے اے پچھ باوے تے ناکرن کے دے میں برائی اے اونس کی جنتیں اے جان آئی آز میں اے لوگا آماما دے دلے اے ماندہ رشتہ پڑا یا نمالوں دا اے مار کے بھی سینے لالے دی چھڑکا دے کے بھی سینے لالے دی اے پتر پوکھایا وے مانو نیندر نہیں ہوں دی اولاد پوکھیا وے مانو نیندر نہیں ہوں دی اے کے شریف حالی اومادی قدری کریار اے ماندہ یدوی کریار اے نای اولادہ بڑیاں یوں خیاں پالیاں یوں دیار اے پڑے ترتانہ لی پھالیاں یوں دیار اے باپا جی لوگاں دے تانے بھی سن لے دیار اے شریف کا دیاں گلہ بھی سن لے دیار اے پھر ای اولاد نو سینے لہ کے رکھ دیار اولاد نال پیاری کر دیار اے اولاد نال محبتی کر دیار اے پتر پا میں نراز ہوئے اے پتر پا میں راضی ہوئے اے سیالی کوٹا لی اوماں پھر ویماں یوں دی اے مہاں جانور دی اور بڑا پیاری کر دی اے مہاں انسان دی اور بڑا پیاری کر دی اے باپا جی جملے سن یار اے اگلے دن میں خبر بیکھی ہے اے باپا جی ترکی اندر اک پلی ہے اپنے بچے نو موو بچ لے گئے ہا سب تالی ترکیج اے باپا جی انسان دی مانیں اے بشار دی مانیں اے پلی دی مانیں اے بابا جی جنورے جنوں یقل بھی کھوئی نہیں جنوں شعور بھی کھوئی نہیں حضراء جملے سنیا رہے ہیں ہنے ماں نے مو بچ بچہ پایا ہے بچہ لے کے حسب تالی پہنچی ہے ہنے بابا جی جملے سنیا رہے ہیں آج زبیر صاحب دیوال دا دختم ہے دوسری آنکے بیکھے ہوئے ہیں جملے زائنہ کریا رہے ہیں اے بابا جی جدو ڈکٹرانے مندر بھی کھیا ہے ہنے پیلی دے پچے دا ٹمپریچر جگ گیتا ہے ہنے چسامی چپو خار دیا سارے ہیں لوگاں ڈکٹراندیاں چیخاں نکل گیاں ہیں ہروں کے یاں دے نے وہاں رباں ماں ماں ہوں دیئے ہیں آہے ہائے نانا بابا جملے سنیا رہے ہیں آج ماں ماں ہوں دیئے ہیں ہروں کے یاں دے نے رباں کی نا پھیاری کر دیئے ہیں ہر اپاں کی نی محبت کر دیئے ہیں ہے بابا جی پھلی پھلی ہیں پھری تیلی وچھ ماؤں ہیں ہے تیلی وچھ پتر جی محبت ہیں حضرآ جملے سنیا رہے ہیں ہے جدو دوائی لے کے ٹوریئے ہیں میمان تاری نلدستی آر ہیں ہائے آج پتر باب ماں نو گالیاں دویں ہائے ماں دا تیلی ٹوٹی جانتا آجیں حاج پتر ماں دے سامنے اچھی بولیں ہو کے سالی آماں جوندی مر جاندی جیں ہنے جملے جایاں نہ کریا رہے ہیں ہے تیلی تے لکھ کے لے جایا رہے ہیں ھیک تیری تے میری ماں آئے ہیں ھیک میرے نبیان دے امام بھی ماں آئے ہیں جدے ہیچر وچھ میرا نبی رویا آئے جدے فراخ وچھ میرا نبی رویا آئے ہیں حضورآ روندہ نے نہ لے امہانو یاد کر دے ہیں نہ لے ماں دے محبت یاد کر دے ہیں میاں صاحب نے نقشہ بیان کیتا ہے میاں صاحب آنڈنے ماں مرے تے میاں صاحب آنڈنے ماں مرے تے جنہ دیاں مر گئیاں پچھلی آرے میاں صاحب آنڈنے ماں مرے تے میاں صاحب آنڈنے ماں مرے تے اے سجڑوں باپ مرے تے محمد بخشا اے اچڑ چند آجیں ملا باپ مرے تے اے لوگوں باپ مرے تے محمد بخشا اے اچڑ چند آجیں ملا اے بابا جی میرے نبی ست ونجا سالت بار آج میرا نبی ماں دی کبر دے جاری آئے اے بابا جی اے بابا جی سوالک صحابہ نالنے جنابی آئیشہ صدیقہ نالیں جدو مقامیں اب وایا آئیں میرے نبی نے فرمایا غلاموں اتھے اتھے ایتھے جاؤ کوئی میرا غلام کے نہ آئیں کوئی میرا غلام میرے پیچھے نہ آئیں جناتہ کے نبی نائوں نے گئیں ہوئے کوئی پندہ یاکیں اونڈی جرت نہ کریا رہیں ہوئے بائی زبہر ساتھی والدہ دے ختم بچ میں نہ لیا اے اکھان دی اتھرویا جاں دے رہیں جنابی آئیشہ فرما دی آنے لوگوں میرا نبی تُری جاندہ ہے میرے نبی نے جا کے جملے سنے آجے میرے نبی نے جا کے بابا جی ایک پتھران دی کپرنوں چپھا مار لیا آئیں ایک کپر کے میرا نبی لیٹھ گیا آئیں اے تمہا ہتھانا لی چپھا مار آئیں اے بابا جی میرا نبی کپرنوں لیٹھ کے روند آئیں جپھے مار کے روندیں دے آ دینے نیمہ اوٹھ کے وے آج تیرا یتی محمد آیا آج آج تیرا یتی محمد آیا آج تیرا یتی محمد آیا آج نبی یاد آج 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 نبی آج جا کے ہاتھ جوڑ گیا کہ آج نیمہ آج تیرا لال پریشان ہے نیمہ آج تیرا لال دکھیا نیمہ جنا ویران ہو یا نیس ہے اے پرابو پرادا خیال رکھیا نیمہ آج ویر بھی چھڑ گے نی ہم آج سکے بھی چھڑ گے نی بھائی مہاندی کبر دے جایا لے بھائی مہاندیاں قدمان چمی آج تھے چوم کی آگھی آج نیمہ آج تو کبر بھی چیتر بھی جانی حضران چم نے سپنیا رے میری ماند تیری مان ایک نبی آج ایمان دی مان میرے نبی اچی اچی روندین تھے روکے آجنے نیمہ ایک واری اٹھ کے بنی آجا نیمہ ایک واری اٹھ کے سینے لال کی شریف والیوں جملے سنیا حضران چملے تو وچن سمادی کریان ایک گلی بڑی سننا لیے ایک گلی ترپا دے نا لیے جنابی آئیشا فرما دیا ہوئے دنیا والیوں میں ایج تک نبی نو روندہ نہیں ویکھیا میں ایٹے تردنال نبی نو روندہ نہیں ویکھیا حضور پہ روندین تھے روہ روکے آجنے نیمہ تیرا پردیشی آیا آئی نیمہ تیری جہان دا ٹکڑایا آیا آئی تھے روہ روکے آن دین مر جان جنا دیا مہا آئی ہوئے لوگوں مر جان جنا دیا مہا آئی ہونوں دے دا کون پیار جی جی بڑی میرے بانی مر جان جنا دیا مہا آئی زبیر سا سن لیا جے ہوئے ماری جان جنا دیا مہا آئی ہونوں دے دا کون پیاری ہوئے مہا پینا اے ساری دنیا لگ دیئے ویرانی ہوئے ماری جان جنا دیا مہا آئی ہوئے مہا آئی جنابے آئی شا فرما دیا نے میں نبی نو روندہ بکھی آئے میں جا کے حضور نو جبھا ماری آئے میں کھا کملی والی آ کیوں روندے حضور انہیں درد نہ لی روندے باپا جی اللہ توڑی اتھرو قبول کر لے حضور جنابی عائشہ نو فرما دے فرما دے نینی عائشہ آج کائنات محمد ماندی کھبرتے آیا ہے ہاں جی توڑا نبیر ماندی کھبرتے آیا ہے ہاں جی گریباندہ والی ماندی کھبرتے آیا ہے حضور روندے نے جنابی عائشہ عرضی کر دیا نے کملی والیا ہے ہاں جی تا کہیں جی روندہ نہیں ریکھی آ فرمایا کہ میں نہ رومان جے ماں یوں دی سینے لالیندی جے ماں یوں دی اپرو سا بھی کر لیندی جے ماں یوں دی اج پیار کر لیندی میاں صاحب نے نقشہ بیان کی تا ہے میاں صاحب آنڈے نے ویر ویران دے بابا جی ویر ویران دے اجڑا پار گیا ہے وہ مردہ کی قصوروں کا ہو دیتا شادی بھی کوئی نہیں ہوئی ہوئی تو باہر وہ پیسے کما کے تا ویران پیج جا تا ویر ایتھے یاشیاں کر دی اللہ ما شاء اللہ نیدیان دے نے تھا ڈا ہے اے باہر جی او باہر آ لیندی پچھو دے تکی بی تی بی رب کعبہ دی کسنی وہ تھے بابا جی ایک ٹائم دی ایک کھانا جڑا نیک روٹی وہ دوسرے دن ہوئی سکھی کھانی پہن دی ایمینو روزانہ فون ہوں دے جے روزانہ کوئی سو دیا دو کوئی مسکہ دو کوئی یونان دو کہنے نے کاری صاحب جدو توڑی ہو وہ ماں دی شان پر دیسان ویران سے دوسری جڑی بیان کی دی ہے جدو سننے اور رو پہنے تھے آج پتہ لگیا سکھی روٹی دوسرے دن پانی ویچ بھگو گے ایک کپڑے میں کٹن دے پائے نے تو سا سارے سونے کپڑے پائے نے اسٹری پائے جائیں وہ اسٹری بھی نہیں پاندے وہ بغیر اسٹری تو پا لیندنے کول ماں ہوئے تو آرڈر کرنا ایتھے پتر بڑا آکڑ ویچ ہوں دا اممہ میں نہیں ہوں گرم پانی پینے تھنڈا پانی پینے اممہ میں کپڑے اسٹری تو ماغو بول کے کہنے دیئے کہ اسے نہ ہو پھر کر دنے اللہ تو دیتھرو قبول فرما لے جملے توجہ نہ سماد کرو جی بڑی بڑی گال لے اونا نو پتہ ہے کی بیٹ دی دن رات پر دے سامجھ ربی کا باتی کا سمجھ تڑپ دینے تو لرز دینے تو آن دینے یا اللہ قدیب مرحن تو پہلے ایک وری مان نظر آجائے مان دسینے لگ جائیے نیک وری مان المحبت کر لئیے تو پھر ربی کا باتی قسم پہلے دنیا تو دور جائیے مان تا محبت پیاری ایسا حضور ستونجہ سال تو بات رو رہے ہیں مان دی قبول جناب آشارز کی تھی حضور اینہ رون دے ہو اینہ رون دے ہو فرمایا ایک گال لے جیڑے ویر چنگیں اونا قسم خدا دی چنگیں ویر اونا او پراہوانو نہیں چھڑ دے جیڑے نسلی اونا پراہوانو نہیں چھڑ دے آج یار اگے ہو گئے نہیں تو سکے پراہ پیچھے ہو گئے نہیں جی جی زمینہ پیچھے کدھی پراہ آنے چھڑ دے اویلیاں پیچھے کدھی پراہ آنے چھڑ دے میاں صاحب نے بابا جی نقشہ پیان کیتا اللہ توڑے اتھرو قبول کرے تو سنے ہو تو عبرت لیا کے ہی تھوٹھنے تو میاں صاحب فرما دے نمی ویر ویرہاں دے ہی تریدی ہوں دے آتا ویر ویرہاں دیا ہی پاوہاں ہی پاپ شیران دے ہی تاج محمد ہی ماماں تھنڈیاں شاماں ماں چھاں ہی ہوں دی جی دو فوت ہو جائے تو پتہ لگ دا واقعی چھاں ہوں دی واقعی چھاں ہوں دی میں اگلے دن دس کے ختم تیسا وہ دی والدہ دا ختم سی ہمیں گلنہ تاں سنانا ہوئے موڑیانو پتہ لگے بڑی اگے نہیں ہوں دی اممہ گے ہوں دی آج لوگا نے کام شروع کر لیا بابا جی کام شروع ہے کہ ماں دا مقام بیوی نو دین دے انہوں نے بیوی میری نے قدیشو اٹھنی بولے اممہ قدیگہ دی بول پہن دی تو انہوں نے کہا میں تیری زبان نہیں بان دو یہ کل کر دیں تو انہوں اٹھیک نہیں ہو یا تو اپنی ماں تیڑے وڈے الزام تیڑے ایڈے اچھی تو بولنے پہ جملے سنے آجائے وہ تھے ختم تھے کیبلا گئے تھے وہ غریب جو بندہ سی اور اوپیا تقریر تو پہل لائے تو میں کہاو آیا کہنا کاری سب میں کلہ ہی پرا ہوں کلہ ہی پرا ہوں تو میری یہ دو بینہ آج ویکھو میں جوان ہو گیا شادی شدہ ہوں پر اب بے قابت دی قسم میں چھوٹا سا تھا باپ دنیا تو ٹھوڑ گیا سا آج ویڑے ویچھ جو دو آنا تھا ماں ٹھوڑ گئی یہ دنیا تو تو نظر نہیں ہوں دی اور میں کہاو اولاد تو بڑا پیار کر دی تیرا پیار وکھ رہی ہے کہ ماں نال کہنا کبلہ ہر بندے دیا اپنی محبت ہوں دی یہ مانا میں کہا تیری محبت کیے جملے سنے آجا اندھا میری محبت پتہ کیے جدو میں چھوٹا جا سا تھا منو ماں سکول لے کے گئی اب با تو میرا حیائی کو نہیں سی زندہ دنیا تو دور گیا کبلہ سکول لے کے گئی تی جا کے گئے جدو بچے پوچ بٹھایا تی بچیا نے سور چنگے پا احسن وردی اچھی سی میری وردی ذرہین جی سی جملے سنے آجا گریب سا حالات نازک سا کہندہ میں واپس آئے تو میں آگے 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 میں نہیں ہو وردی پا آگے جانے دوسرے سارے ہیں میرے یاریں چنگی پا یہ تمہنے ہو ہی دی وردی پا آشڑی کہندہ یہ ماں رو پہی رو پہ کمی نو سینے لائے اندھی پترہ رومی نا جدو اندھا تیرا باپ دنیا دو گیا ہے میں دونوں کمی نہیں ہون دی جتو تک میرے کل ہو یا میں کیتا میں کمی نہیں ہون دی اندھا رومی صبح تیری وردی آ جائے گی ان کی بلا توجہ فرمایا جب رب پہ کبھا دی کہنے رو پہ رو پہ جان دی کہندہ صبح ماں نے وردی لین دی میں سبولو آیا چھوٹا صوت پتہ نہیں سی کہ جدو جوان ہوئے تو ماں ایک دن بہ گیا کھل لگی پترہ ہو وردی علی کا لیا دی میں کہندہ یا آتے آئے وردی لین دی کیوں میں سجی توجہ فرمایا کہندہ میری ماندیا چیخہ نکل گئی ہیں ماں رو کیا کھل لگی پتر کی تو مردی منگی سی میں چھوٹا کران دے جا کے برتن تو ہوتے سن جب پتر گڑییاں دے بہ گیا موٹر سیکل دے بہ گیا اس سمجھ دے کسی نے کچھ نہیں میری جادی ہو گئی میرے بچے میری بیوی چھوٹا کران دے جا کے برتن تو ہوتے سن تے پنجاب پنجاب پہ او دوں جملے سنے آجا لے تے لے کے تیری وردی لے کے آئی رب کا بردی قسم جملے سنے تیری وردی سونی ہووے تیری جتی سونی ہووے کہ میرا پتر لوکا نووے کے در سے نا میرا پتر لوکا نووے کے تے رو پیا تے رو کے اندر کرسا میں کڑا درد پیش کر رہا ادھی رات نو میری ماں کام کر کاروں دی سن لوکاں دے ویانوا دے تے آپ پی نہیں سکھان دی آکے منو اٹھا کیا کھنا پتر کھال ہے پتر کھال ہے میں کھا وجہ کی ہے تے بابا جی رو کے چیخہ نکل گئی آنے تے میرا ویجدان بولی آئے میں کھا سلطانی گلیاں میں کوئی نہیں میسے واسد دینے سے کہ پتر آن دی بھٹا آٹی ہون دی ایک شریفالی اوز ایک پتر آن دی وہیں ڈانڈی ہون دی تے کہیں گے نی لوگیں سیانے اے میں باتیں وہیں ڈانی مگیا تھے کاری کاری اوز اے بہانے اللہ دی کس میں لوگوں ماما یوں دی ہوئی مہاں دا پھیار ماما یوں دی کدی چاچیاں ماما نئی بڑی ہوئی کدی مامی یا ماما نئی بڑی ہوئی مہاں ماما یوں دی ہوئی ماما یوں دی موسیقی 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 میں فوجہ پتر ویکھے ہم جنہاں دی جوٹی ٹوٹینی سے ہوندی آجو ٹوٹیاں جوٹیاں بھی پاک گلی ویج پھیر لاندیں کیا ہوں؟ آجو کوئی نہیں آج ماں کوئی نہیں بابا جی ایدہ دن ہوئے نا تو ماں کی نہیں تیاری کر دی پتران کدی کپڑے اسری کر دیئے کدی جوٹیاں ساف کر دیئے اوے بندہ دنیا تو جی سکونے تو وٹور جائے جیدے پیچھے ماں دی دعای وہ دی کانڈ نہیں لگ دی جیدے پیچھے ماں دی دعای ہو دی کانڈ نہیں لگ دی نا شریک جنیا مرضی بھی ساشنگر جیدے پیچھے اببے دی اماں دی دعای نہ مینک دی انہوں تٹھیا نہیں دیکھی قسم خدا دی اوہ ترجان دے جنہاں دے پیچھے والدین دی دعاوں دی جنہاں دے پیچھے والدین دی دعا ہو جان دی اوہ ترجان دے انہوں بابا جی جملے سننے نہ لیں ماں ہے نا ماں ماں بڑا پیار کر دی اولادنا تیری بیوی آکھے نا تیری ماں چانگی نہیں انہوں فوراں آکھے چھوپ رہا ہے میننو پتہ چانگی ہے کہ نہیں چھوپ رہا ہے آج لوگ منڈے لاغ جان دے نا گلہ صحیح بار لاغ کے ماں انہوں کا رکار چھٹ دے نا میں جتے جانا نا کتے لے کبلا ختم دے تو کوئی نہ کوئی کہانی فرم میرے سامنے راکھ دے نا بندے کہ جی ساڑی ماں ہیں سی ساڑا باپ ہیں سی تو پھر وہ منہ بڑا دوکھ ہوں دا سون کے کہ یار اسی نبی پاہ دا کلمہ پڑھنا لے اینجیوی کوئی ماں نہ کر سکتا ہے اینجیوی کوئی ماں نہ کر سکتا ہے ماں دے نا لگا اگلے گن گجران لگے ہیں اوہ تھے وہ بندہ منہ گل سنان دا کہن دا ساڑی ماں دوکھ دی وجہ دو مار گئی ہے پریشانی دی وجہ دو دنیا دو دور گئی ہے میں کہا وجہ کی بنی بابا جی جو میرے سنیا دی اگل لگا میری ماں جڑی نا چھوٹے پتردکار سی تا ساڑی ایک ہمشیرہ سی جنہوں طلاق ہو گئے سی اوہی کار آگئی اوہی کار آگئی اوہی بچے اوہی سنگ دو چھوٹے بابا جی پر آپ ہمیں پینا نو نا سامنے جنہ تک ماں ہوئے اوہ تسامی لیندی نا جنہ تک پیو ہوئے بابا جی اوہ دیان دینے نا ساڑی کا آگئی اوہی باست دروازے کھل لینے تی اوہی باست دینے نا بڑا پیار کر دینے بابے دو بیڑے نا محبت کر دینے حضرات جملے سنے آج بڑی بڑی گال لیں اکھل لگے ماں دکھنال مر گئی میں کہا وجہ آندھا چھوٹے پرادکار سی تو میری پہنے وہ تھی رہن دی سی جتھے ساڑی ماں رہن دی سی کال راتی ساڑے پرانے اممانو کرو بار گر چڑے کال راتی ساڑے پرانے اممانو کرو بار گر چڑے اے پاکستان دن دی گال سنا رہے جائے اے نمازان پڑھنا لے بندیاں دیں جیڑے مسیح تے سابنہ پہلا پہنچے ہوں دے اممانو بولن دی تمیز ہی نہیں ابے نا گال کرن دی تمیز نہیں تیرے ویچے کال رہا کڑے تیرا پشاہب دے تیری ماں تو ان دی رہی تینوں تے انگلی پھڑا کے تیرے ابے نے چلنا سکھایا توں تے اٹھو بھی نہیں سن سکتا توں تے گال بھی نہیں سن کر سکتا تو جیدو پہلی وری اممہ تے ابا آکھا ہے نا تیرے پہونے تے مٹھے آئیاں ونڈیاں سن نہیں بابا جی وانڈ دے اے اندرو سنے ہو میں کوئی مولوی نہیں تو ان پہلا گال میں گال پکی کرنی توڑے دیل دے نقش کرنی ساری زندگی یاد کرو کہ کوئی بند آیا تو بولے آنا تیرا پہون دے گانتے ٹور گیا مٹھے آئیاں ونڈیاں لوگ نے کہا جا 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 کی ہوئے انہوں نے کہا میرے پتر نے پر ہو آکھا ہے بابا کیا کال کی تی بابا پھر کیسی گال لے جیڑے پتر دے بولن سن متھے آئیاں ونڈ دے سن جیڑے پتر دے بولن دے مرنڈ metre ونڈ دے سن آئے ہائے 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 آج اببہ بول دا تے اوئی پتر اببہ fo پ entwickelt آج ابب بول دی تےCapلہ اوئی پتر آمہ انہوں نے چوبکر آشار دا اببہ تن رو نہیں بتا تم عائضہ بے یہی تیرا ہے جی جی کی بلا تو وجہ فرمائی ہے ماں پہ وہ نہیں بدل دے جے قدیو چی بولے ہیں تو ماں پہ مانگلا مرم دو پہلا میں سچ پہا کہنا ہوں جے اب بین البات میزی کیتی ہے وہ دے دلوے چی انہیں پہنے تاں ماں پہر چھڑے ہیں پر وہ ویلی بے کے بھی روندہ ہونا وہ دیرے دے بے کے بھی روندہ ہونا جنہوں میں مونڈے ہیں چوک کے کھڑایا جنہوں چیز لیندہ نہیں سی پتا انہوں میں چیز لینی سکھائی انہوں میں چلنا سکھایا انہوں بولنا سکھایا اوہ یا جی میرے سامنے بول دا پیتا میری زبان بند پہ کران دا اوہ ویلی بے کے دیرے بے کے رو کے آ جان دے تو جی کوئی پوچھے بابا جی کی ہوئی ہے کوش نہیں ہوئی ہے جی آج میں راض کیتا ہے جی راضی کرتا ذرا برابر بھی گلتی ہے نا بابا جی جیڑا بندہ مافی مانگ لیندہ نا وہی چنگ آجا وہ گلتی ماف ہو جان دی ہے نا مافی جیڑا مافی نا مانگ لیندہ نا جیڑا گلتی تے ڈٹ جائے شیطان ہے جیڑا گلتی کر کے انجا ہاتھ جوڑ لے نا وہ انسان ہے شیطان بے کو نا جی گلتی کیتی نا تیرہ دو گیا تے اللہ دے نبی آدم نا اللہ نے سجدے کروائی دی اے جملے سنیں آجے تے ماں وہ ہستی ہون دی ماں دے سامنے کہ دی تو اڈی ماں بھولائے نا تو انہوں نے پتر گال سون تے میرے والے ویکھر دے اینجا ہاتھ بان کے نمہ دے سامنے اینجا کھلو میں انہوں بڑا دوکھ ہوں دا جیڑا پیران دے سامنے مرید ڈگے وے نا تو انہوں نے پیر بھی چومتے ہون دے انہوں نے ہاتھ بھی چومتے ہون دے تو میں انہوں نے کہنا کدھی اببے دے بھی چومتے ہون دے اے کونے گلاں کرے اللہ تو دیتھ رو قبول کرے کوش ایسے پتر نے اکنوں میں کہا میں کہا یار باپنوں کوٹھے آ کر ساری زندگی مجھا پیچھ وچارا ٹوردہ رہن دے سارا دن لگا رہن دے پٹھے پاندہ انہوں نے چاہکا ہون دے میں کہا پیسے لین لگیاں چاہکا نہیں ہون دا جی کی بلا خرچہ لین لگیاں تنوں کدھی چاہکا نہیں آیا تو وہ دو پانسو زاروات مانگ لینے تنوں باپنوں کوٹھن لگیاں چاہکا ہون دے قسم خدا دی بابا جملے سنے آجائے ایسے بندے ویکھے نے بیوی دابا مارے تو چوب کر جان دے تھی اببا اچھی بولے تو گالاں کر دے جنہاں کلو درنا سی ہونا کل نہیں ڈرے آتے جنہاں کل نہیں سی ڈرنا اس کو در در دے میں حقیقت کہہ رہے ہیں اے اے ناں کلو ڈر ہو جی اسی سارے اپنے ماں پہ ہو دے نوکرہ جی نوکرہ بولے ہو اسی سارے اپنے ماں پہ ہو دے کیا جی نوکرہ گلامہ بابا جی نوکرہ دا کی کام ہے نوکرہ کی کام ہے جملے سنے ہو ٹائم تھوڑا ہے میں گل کر لگا آخری حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ اے نوکر دی گل سنانا لگا جو میں نوکر ہوندے کیویں دے ناں گلام کیویں دے ہوندے ناں اے نہیں بھی اممہ اکھا اممہ تیرے نوکرہ اممہ نے اکھا پتر اے تیری پہن دوزار پیار چاہی دے اکھا اممہ میری اپنی پوری نہیں پہن دی دے پہن ہوں گی تھے دوانی بھی پھر تو کادہ نوکر ہے تنوچائی دا سی اپنی جتی ویج گوی پیسے دے شڑے نوکر دی نوکر دی دیفنیشن تریف سنے نوکر کہن دے کنوں حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ لہنے بابا جی لوڑ پہ کے گلام دی نوکر دی اللہ دے ولی نے بزار کے نوکر خرید کے لہن دا دس درمادہ جدو آئے نا خانگاوے چاہے اگل سارے توجہ نہ سنے ہو یار بڑی بڑی گال جے توڑا دل ایمان تازہ ہو جائے گا جدو انہوں کار لے کے آئے نا قبلہ خانگاہ دے اندر دربارت لے کے انہوں کہنے لگے اے سارے کمرے نہیں لینسر تنکیڑا کمرہ لویں گا تنکیڑا کمرہ پسان دے ویخ لے تھے ہاتھ پان کے آنکھن لگا حضور جو آب دی پسان دے اے تھے نہیں گل پوری سننے جا پوری پتہ لگے ہوئے ایسے کسے ختم دے آئے ہیں سون کے نہیں جا کے حضور جڑی تو آڑی پسان دے حضرت باعیزید بستامین اوپ الاماندہ آپ فرمان لگے کھانا کیڑا پساند کرنا پھر ہاتھ جوڑ کے اکھ لگا حضور جڑے تو آنو پسان دے پھر گل کی تھی آپ فرمان لگے پشاک کیڑی پساند فرمانا اکھ لگا حضور جڑی تو آڑی پسان دے آپ فرمان لگے تنو جڑی گل کینا اگو اے کہنا تو آڑی پسان دے تو آڑی پسان دے ہاتھ جوڑ کے اکھ لگا دوسری اللہ دے ولیو درویشو جے نوکر ہو یہ تو نوکر آنو دی اپنی پساند بھی ہون دی نوکر دی اپنی پساند نہیں ہون دی کبلا نوکر دی اپنی پساند نہیں ہون دی جنہ نوکر آنو جڑی کمرے جاکھن اتھے لیٹ جان دے جدو آکھن اٹھ جان دے آپ فرمان لگے جدو ہے جدو اڑے گل آمہ تو نوکر آنو دی اپنی مرضیت نہیں ہون دی مرضیت مالکان دی ہون دی بابا جی آپ نے بڑی گل پساند آئی بڑی پساند آئی ولی سی نا با یزید بستامی آپ نے چیپ چو وی درم کٹ گئے فرمایا وی درم لے جا جا مطنو ازاد کیتا ہے وی درم کل سبق کی ملے انہیں دتا کی وی دس کولو اور دے فرمایا جا 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 تیری مرضی کوئی نہیں فرمایا نوکر آنو دی کدی مرضی ہوئی یہ فرمایا تیر کوئی سبق ملے بابا رب کعبہ دی قسم بندہ ہوئے رابطہ دے مرضی اپنی کرلوے ایک ہی میں ہو سکتا ہے بندہ ہوئے نوکر ہوئے ماندہ دے مرضی اپنی کرلوے بار و بار سوتا کرلوے تیر آکے فیر امانو دا سے اب اممہ میں کم کر رہے ہیں نا حضرات جملے سنی آجی ایسی نوکر آنو والدہ ہیں مان باپ دے گلام آنو جتے ہو کھڑے کرنے سا ہونے ہیں جو کہنے سا کرنے ہیں اے میری گل لکھ کے لیا جا 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 تو اڑا ماں پہ جڑی گل کرے تو انہوں زاری طورتے نقصان نظر آوے کار چھڑے آجی جن نقصان ہویا تو تاں گل کرے آجی نقصان نہیں ہوں دا والدہ ہیں دے مشورے نال اے اللہ رحمت کر چھڑتا ہے اللہ برکت پا چھڑتا ہے حضرات جملے سنے آجی ماں کی چیزیں دے گل مکمل گران ایک نبی پاک دا صاحبی ہوئے ہے انہوں دنائے حضرتِ الکمہ کی نائے دو چار منٹ دی گال جے حضرتِ الکمہ نائے کی بلا اللہ بھائی زبیر صاحب دی والدہ دی بخش فرمائے اے جملے سنے آجی اے آخری ویلہ آیا میں مختصر کر لگا توجہ فرمائے آخری ویلہ آیا بیمار ہوگئے آخری ویلہ زبان دے کلمہ نہیں جاری ہو رہے ہیں اے اسید ہے تُسی قسم خدا دی دال ویچے نمک برابر بھی نہیں اے صحابی رسول نے جنہاں نبی پاک پچھے نمازان پڑھی آنے جنہاں نبی پاک نہ روزے رکھے نے ہاتھاں ویچے ہاتھ دے کے بیعت کی تھی ہنے جملے سنے آجی بابا ری اے جیدو آخری ویلہ آیا زبان دے کلمہ جاری نہیں ہو رہا جیدو کلمہ جاری نہیں ہو رہا غلام کے حضور کل حضور تو اڑا غلام ہے کلمہ جاری نہیں ہو رہا اے جی دنیا تو ٹوٹ جائے گا حضور فرمان نے ہو ہی نہیں ساکتا غلام میرا ہوئے دیں جی دنیا تو جلا جائے اے ہو ہی نہیں ساکتا کال سنے آجی کال مک چلی آئے حضور نے دسیہ میرے نبی پاک آئے ہوئے کے آئے حضور نے خموش آپ نے پوچھے دی ماں زندہ ہے اے ان وانڈو ان لگی یہ پریہ پنجائی دی فیصلہ ان لگا ہی تھے توجہ کرے جو اے صحابی رسول نے اسی دن رات گناہ کر کر کے اکے پہئے ہیں وہ تھے نبی پاک دی اطاعت پیچھے رہنا لینا نبی پاک پیچھے نمازہ پیچھے اے کال سن کے اندازہ لالے اے کونہ نہ لونجو سکتا ایسی یہ ہے حضور نے اے نہیں فرمایا میں نبی آئے دی ہمانو بلا کر لیا ہو حضور فرما دے کتے ارزکار دینا حضور فلانی جگہ دے فرمایا آؤ چلی اے دی ماں ملن آؤ چلی اے دی ماں ملن آؤ چلی اے دی ماں ملن بابا جی جملے سنے آجا یہ تو یہ نہیں کل کیتی صحابہ بھی نہ لے حضور بھی ٹو روپے بابا جی میرے نبی نے جا کے ماں نویں ارزکیتی ہیں حضور فرما دے ہمانو بابا جی اے دوانڈا پتر دنیا دو جا رہی آئے زبان تے کلمان نہیں آ رہی آ ہمانو بڑا پریشان ماں میمی پریشان میرا نوکر بھی پریشان ہمانو بابا جی دسو تو آڈے نالی تو آڈے پتر دا سلوک کی سی آئے ہائے تو آڈے نالی تو آڈے پتر دا رویہ کی سی دسو لڑائی تے نہیں سی لیندہ دسو چڑکا تے نہیں سی ماری دا کہ سالیوں کل آخری تقریر مد گئی ہے جدوے نگل کی دی مادیاں کھاں بچے اکھرویاں گئے بوٹی ماں روکے یاں دی کملی والیاں ہیتے پڑھائی نیک سی نمازی بھی ہے روزہ دار بھی ہے کملی والیاں میرا پتر بڑھائی چنگا ہے حضور اندھے نے پھر امہ نراز کیوں ہیں ہروں کی آخر لگی کملی والیاں لاج پالا اے دیویچ کمیئے سی حضور جدو کا میں کرتا سی حضور مانو نہیں سی پوچھتا بیوی گلو مشورہ لے لیندہ سی ماں یا کھاں لگی کملی والیاں جدو منو پتا لگتا سی حضور میں پریشان ہو جا نیزاں اے پتر میرا یووے تے مانو پوچھے بھی کوئی نہ ہلا دی ماں دی یووے تے مانو پوچھے بھی کوئی نہ حضور میں پریشان ہو جا نیزاں حضور ایسے گل دی وجہ تو نرازاں میرے نبی نے فرمایا ماما بھی دے دے سنیوں جی سنیوں اماما بھی دے دے ماں یا کھاں لگی کملی والیاں میں ماں بھ نہیں کرنا حضور ایسے گل دنے اماما جے نہیں کرنا اوئے گولاما لکڑیاں لے کی آجو اوئے آگی پال دو اسی یلکو مانو آگی ویچ رکھے چھڑنا تے شریف حالیو جدو لکڑیاں جمائیوں یا آنے جدو یاکی لگی ہیں حلا دے نبی آکھاں لگے چکو یا لگو مانو آگی ویچ رکھ دیو بابا جی ماں دا جس میں کمپنی شروع ہو گیا آئے ماں دیا چیخوں نکل گئی آنے ہروں کی عرض کر دیئے کملی والیاں سونیاں میں نہیں چھاندی حضور ماں دے سامنے پتر سھڑ جاوے حضور میں ماما حضور میں ماما چیخوں نکل گئی آنے سونیاں پہ اے حسین جوانی تے سدان سوہ پتے یاراں مائی آن دیئے کملی والیاں سھڑی آجیں حضور آن دینے اممہ جے تمہاں بھی نہیں دینی انہیں جہنم دیا کتا بالن بن جانا آئیں انہیں رب دی دوزگ دا اندن بن جانا آئیں بابا جی ماں دیا کھاں ویچ یتھرو یاگ ہروں کی عرض کر دیئے کملی والیاں سھڑی او ناں میں دونوں گواں بنا کے آنیاں میں ماں آفکاری چھڑی آئیں کملی والیاں میں محفید چھڑی حضور توڑ کے حضرت علکمہ کو لائے آکے میرے نبی نے بکھی آئیں بابا جی زبان تے کلمہ جاری زبان تے تہی تا کلمہ جاری زبان تے رسال تا کلمہ جاری میرے نبی نے فرمایا غلاموں آج علکمہ تے ماں خدا بی راضی جائے سنے آج بابا جی گل موقع جی دے تے ماں راضی ہو دے اللہ راضی ہوں جائے پنجال لاکھ دے مسید تین ڈبل سٹوری کی ترب سٹوری مسید بنا دے یہ تیرے ابیدہ بٹوا خالی ہے تو کوئی فائدہ نہیں پنجال لاکھ دے کون نے گل سنے ہو جی تیرے باب دی جی بخال ہے تو بار تو شرین یا مان رہی نے پوچھ دے میرے نبی نے فرمایا تیرے آقدر پہلا ماں پہ انہیں یارہ نو پانچ پانچ چھے چھے زار دی روٹی کھو آش اٹھ نا کدی اب بے واس تے کلو سیو بھی بار یارہ نو خواش اٹھیں گا تن کوئی فیدہ نہیں اونا پھر بھی تیریا بدھوئیاں کرنیاں کدی ماں پہ چنگ ہوتل دے لے کے جا کون کرے بچیاں بندہ لے جان دا پار کام بیوی لے جان دا کدی اممہ نو تے اپنو اپنو فرینڈ سیڑ تے بٹھائیں اممہ بچھے بٹھائیں ابو جی آج میرا دل کردہ پہ میں تو بار اونا کھانا کھو آمہ جی کی محبت دی گالو دی پیار دی جن پیار ہوئے پھر بندہ زہار کی اممہ جی میرا دل کردہ تو ان مسیحر نہ کروا کے لے آمہ قسم خدا دی چنگے ہوتل چلے کے جام گنا وہ کہن کے آسان اتھے کھانی کی آسان اتھے نہیں کھانی ابو جی اممہ جی کی ہوئے پترے تو مہنگ بڑھا تو بیوی نے دو زاردہ سوٹ لے کے دی کچھ بھی نہیں چار زاردہ لے کے ہونا سے ماں زاردہ لے دیں تریفہ کر دی نہیں اکھے گی تی پھر تن اتھو آکھے گی یہ لوڑی کوئی نہیں سی تو کیوں لے کے آجی جی کی بلا ایک گلہ جی سکھانے بند نہ ہونا نہیں سمجھ ہونی دوزار آردہ جاؤ لے دے دوزار دی جتی لے دے دو اسی کی دکان دور کہ دی قسم اٹھا گی میری گل درد دی لے کدی ماں پہ اولاد برا نہیں سوچ بیوی بندے سوچ سک دی برا اولاد ماں پہ برا سوچ سک دی چاچے پتری برا سک سک دے ماں پنے برا سک سک دے ماں پہ اولاد برا کدی نہیں سوچ دے کدی بابا محفل دا فیدہ تاہی تقریف دا فیدہ تاہی ساڑے اندر تبدیل ساڑے اندر فرق با میرے بھی ماں پہ ہونے تو آرے بھی ماں پہ آج ختم تو جاگ جنہ جنہ زندہ خوش قسم دو جنہ جنہ زندہ خوش قسم دو اینکر ایک ٹی وی دا انہ پوچھ لے آج بٹی 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 او دا نائ من پورا ناز این چھ نہیں او دی ماں چھوٹی ہوں دی تور کی سی آج جو بڑا وی ڈینکر کن لکھ ہا لین دا تو شود وی چھ پدا کہ میرے دیل دی کی حسرت ہے انہ پوچھ او کی میرے دی حسرت ہے کوئی بندہ ساری دولت میرے لے میری ماں واپس کر چھ تی وی دین کر جی جی جمع سنے لیں انہ ساری دولت میرے لے کوئی بندہ ساری تو میری ماں میرے واپس کر دے ایک حسرت میری پتہ کی لوگ موت کو ڈر دیں موت کو دردہ نہیں انہیں پچھا کیوں انہیں ایک دعا کرنا رب کہ یا اللہ جدو میں مر آنگا ایک وری میری ماں جب مار کے ملے جدو میں دنیا دو مر جا ایک وری میری ماں آنگا ایک قسم خدا دی ماں چیز ایس دور گئی کا بری آنگا چل آم نیو لب نیو چل آم نیو لب نیو پھر گئی کا بری آنگا آخری شیر ہے سہتا وی گا رو لائے گا جے دل مان دا دکھا وی گا سہتا وی گا رو لائے گا سہتا وی گا رو لائے گا جے دل مان دا دکھا وی گا سہتا وی گا سہتا سہتا وی چل آج نیو لب نیو چل آم نیو لب نیو 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 لب علیہ اللہ پاک دی پاک بار کا جندر پروڑ ہمارتبہ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ صاحب نے بیٹھا دی تو فیق ادا فرمائی میں جو کچھ بولیا جو کچھ سنیا جی کسی نے گسا لگا تھا میں نے معاف کیت کریا جی میں نے حق سا چیدی بات کی تھی میں نے عورت و عمل دی تو فیق ادا فرمائی زندہ ہی تھی چوملہ ہی بیرنی تھی کبر دی مٹی چومنی پہنی زندہ ہی تھی ابھی تھی مطح چوملہ ہی تھی کبر دی سرانے جاگ مٹی چومنی پہنی قسم خدا دی اج وقت ہے اج منالو اج معافی ہو راضی کر لو اے بڑی چلتی راضی ہو جانگے ایک باری معافی منگیں گا راضی ہو جانگے اللہ باک میرا بولنا توڑا سننا قبول فرمائی جی بڑی سونی بزم سجائی گئی جیڑے بائی بارون ملک نے وہ نہ دی فرمائی میاں صاحب دے کی شیر پڑ لگا اس تو باز قبلہ کاری صاحب دعا فرمائی شیر پوری دنیا دی سننا لہا اور دل تلائنا لہا شیر کہ دنیا ایک بار مک جانی ہے ویر ویرانو چھاڑ جانا ہے ماں نے پتر نو چھاڑ دینا ہے پیوہ نے پترانو چھاڑ دینا ہے یار بیلیاں نے یار بیلیاں نو چھاڑ دینا ہے تیمیہ محمد باک شرامت اللہ لہا فرما دینے لیں اوہ یہاں رہے ہوا لے رب دے کہ ملے نیچار دینا دے اس دن عید مبارک ہوسی تھے جس دن فیرد ملا گئے اس دن عید مبارک ہوسی تھے جس دن فیرد ملا گئے